ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں جب بھی گرتا ہوں چلی آتی ہے طیبا سے مدد کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے ہم میری بز میں آتا ہے چلا جاتا ہے جب بھی گرتا ہوں چلی آتی ہے طیبا سے مدد کوئی آتا ہے آتا ہے چلا جاتا ہے بائی طفیل شمسی غازی پوری نے بڑی محبتوں سے آپ کو نات رسول پیش کیا اور آپ کے بڑی محبتوں سے سماعت کیا میرے دوستو یہ اردری بزار ہے یہاں کی سماعت بڑی اچھی ہوا کرتی تھی بڑی اچھے لوگ یہاں ہوتی تھی لیکن نجانے وہ کہاں ہو گئے اور اگر ہیں تو ان کے دل کو نجانے کیا ہو گیا کیونکہ علماء فرماتے ہیں نا جب انسان کا دل مرتا ہو جائے تو اس پر اچھی باتوں کا اثر دی ہوتا ہے کہ آپ کا دل زندہ ہے یا نہیں ہے کیونکہ دوستو یہ محفید رسول ہے اس میں آپ اگر گھر سے آئی گیا ہے تو کبھی کبھی سبانکہ کہلیا کریں اس میں آپ کا اپنا ذاتی فائدہ ہے اس آپ کے بولنے سے شائر خطیب نقیب کامیاب نہیں ہوگا بلکہ اگر آپ بولنے کی عادت ڈال لیں گے تو آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور کبھی دارے پہشر میں بھی کامیاب ہو جائے کیونکہ جب انسان نہیں بولتا ہے تو بہت خطان اٹھاتا ہے ایک بار امام صاحب نے جمعہ کے خطبے میں اعلان کیا کہ اے لوگوں بیوی کی عزت کیا کرو اے لوگوں بیوی کی عزت کیا کرو اب بیچارہ پچیس سال ہو گئے تھے شادی کو کبھی بیوی کی عزت نہیں کرتا تھا کبھی پیار سے باتیں بھی نہیں کرتا تھا گھر گیا اللہ امام صاحب نے کہا آجی سے شروع کرو دیتے ہیں جانے کے بعد پروازے سے جیسے ہی اندر داخل ہوا سلام بیش کیا کہا کھانا لگانے یہ بہت زوروں سے بھوک لگی ہے کھانا کھایا جارہا سبحان اللہ ماشاء اللہ بیوی کو بڑا غصہ آیا کچھن میں گئی گھر میں جو روٹی بنانے والا پیلن ہوتا ہے لاکر کے سر پہماری سر ٹھکیا کیا کہانا دار زندگی بھر میں اپنے ہاتھ سے پکا کے کھلاتی لی کبھی تعریف نہیں کیے آج پروسط نے کھڑی سی ڈال بچھوا دی ہے تعریف کے تعریف کیے تو حضرت کیا ہے نا کہ جب انسان بولنے کی عادت نہیں رہتی ہے اچانک کوئی کام کام کرنا تو اس کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے یہ محفل رسول ہے یہاں بولیں گے تو آپ کے ساتھ حادثہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کی زندگی میں اندراب آ جائے گا مناترین شیئر قوتوں مجھے دیکھنا ہے محفل میں ان میں عاشق رسول بیٹے ہوئے ہیں یا رسول اللہ ان کی آمد سے شب کو ملا یہ شرف ان کی آمد سے شب کو ملا یہ شرف ظلم کو اب اندھیرہ درانے لگا اور آمنہ تیرے گھر کا عجب حال ہے آمنہ تیرے بھر کا عجب حال ہے تابت اللہ نظر جھتانے لگا ظلم کو اب اندھیرہ درانے لگا آمنہ تیرے گھر کا عجب حال ہے آمنہ تیرے گھر کا عجب حال ہے قابت اللہ نظریں چھکانے لگا بات مولا کائنات کی ہو رہی تھی منقبت کے بڑے اچھے شیر بھائی جنابِ دفعیل شمسی سے آپ نے سبات کیا میں منقبت کے ایک شیر پڑھتا ہوں مولا علی کی بارگاہ میں کتنے مولا علی کے چاہنے والے اور حضرت علامہ مفتی امیر الدین شاہ صاحب قبلہ ممبر پا کے مصطفیٰ پر تشریف رکھتے ہیں بڑی اچھی شاعری حضرت کی ہوتی ہے ایک اشارہ کی زمان دیکھیں تم کہاں سے لاؤگے اس کے برابر دوسرا رب آپ سے کہہ دیں سمان اللہ تم کہاں سے لاؤگے تم کہاں سے لاؤگے اس کے برابر دوسرا رب نے بھیجا ہی نہیں دنیا میں حیدر دوسرا تم کہاں سے لاؤگے اس کے برابر دوسرا رب نے بھیجا ہی نہیں دنیا میں حیدر دوسرا اور چاہنے والے علی کے کم نہ ہوں گے حشر تک چاہنے والے علی کے کم نہ ہوں گے حشر تک ایک جا کر ایک آئے گا کلندر دوسرا سبحان اللہ ایک آئے گا کلندر دوسرا چاہنے والے علی کے کم نہ ہوں گے حشر تک ایک جا کر ایک آئے گا کلندر دوسرا اور جو یہ کہ ایک ولی بھی ان کے گھر میں بن پایا آج تک جو یہ کہتے ہیں کہ آئے گا پیمبر دوسرا جو یہ کہتے ہیں کہ آئے گا پیمبر دوسرا تم کہاں سے لاؤگے اس کے بنابر دوسرا رب نے بھیجا ہی نہیں دنیا میں ایدر دوسرا اب آئیے محبتوں کے ساتھ اس عظیم شخص شخصیت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں جسے ہم خطیبِ آزبِ ہند مفقرِ اسلام حضرتِ علامہ الشاہ مفتی امیر الدین شاہ صاحب قبلہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں دامادِ حضور صوفی ملک حضرتِ علامہ مفتی امیر الدین صاحب قبلہ کے استقبال نعروں سے کر لیں نعرے تکبیر نعرے رسالت جشنید ملاد النبی نعرے تکبیر نعرے رسالت الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسلناکہ اللہ رحمتا للعالمین صدق اللہم علانا العظیب وصدق رسولہ النبی القریب ونحن علا ذالیکل من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں پہیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمدی مادلی جود بالکرم وعالیہ الكرام وعالیہ الكریم مبارک وسلم صلاتم وسلام علیکے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تمامی حضرات کو عید میلاد کی بنا مبارک بات آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد آمد کے جشن میں بیٹھے ہیں حالات نے کچھ غم بھی دیا ہے اور سرکار کے آمد کی خوشی بھی ہے تو خوشی اور غم ملا جلہ ہے میں آپ سے خصوصی توجہ کا طالب ہوں تقریباً تین یا چار سال پہلے میں ایک بار آپ کی سماتوں کی دہلیس تک پہنچا تھا بہت تھنڈ پڑ رہی تھی بے شک ایسی ایسی لائٹیں لگی تھی کہ یہاں سے جانے کے بعد دو دن تک آنک پھول گئی اگر تم سوج گئی تھی جی اس بار آیا ہوں تو ایسی کوئی لائٹ نہیں لگی ہے بہرکیف اللہ نے آپ کو دیکھنے والی جو لائٹ دی ہے جو نور عطا کیا ہے جو مبارک آنک دی ہے وہ تھوڑا سا میری طرف متوجہ کر دیں انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ کا وقت لوں گا اور میرے بعد پھر ہندوستان کی عظیم عظیم شمسیتیں ہیں شیر و سخن کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر جنابِ طفیل شمسی غازی پوری جناب ممتاز ڈانڈوی اور آپ کے ہم سب کے رفیق جناب امجد بنارسی اور غازی پوری یہ بھی عجیب معاملات ہیں یہ کہ بنارس میں آکے بنارسی کہنا پڑتا ہے اور غازی پور میں غازی پوری کہنا پڑتا ہے اللہ اللہ تو بہرحال بڑی اچھی نقابت کر رہے ہیں سب سے پہلے اپنے آقا کی بارگاہ میں دو مسرہ ہوں بطور حدیعی تبریح واہ واہ زندہ بات مشالاللہ سبحان اللہ میں اپنے اشعار کو تو اس لائق نہیں سمجھتا کہ سنا سکتا لیکن میں ہمیشہ بزرگوں کے دیوان سے دو تین مصرہ منتخب کرتا ہوں اور وہ آپ کی سماتوں کی دہلیس تک نظر کرنے کی جسارت کر رہا ہوں ایک بار اور طروب پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد معد علیہ جود والکرم وعالیه الکرام وعالیه الکرام وعالیه الکرام وعالیه الکریم مبارک وسلم صلاة و سلام علیہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علامہ حسن رضا بریلوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتیتے ہیں سبحان اللہ بزم جننات 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 نرالی دلالی جننات بزم جننات کیا فیدہ ہو زندہ بات ہوتے اللہ جب سرکار کے ولیل غلفوں کی تعریف کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں ان کے گیسو ہیں ان کے کن کے میرے سرکار کے ان کے گیسو ہیں کہ رحمہ کی گھٹا چھائی ہے ان کے گیسو ہیں ان کے گیسو ہیں کہ رحمہ کی گھٹا چھائی ہے ان کے عبرو ہے ان کے عبرو ہے کہ دو قبلوں کی اکی جائی ہے ان کے عبرو ہے سبان اللہ آپ یہاں اردلی بازار میں بیٹھے ہیں شہر بنارس سے پکارتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ مصطفیٰ کو خبر بے شک زندہ بات مشاء اللہ فریاد علمتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو خبر ہوتی ہے مارا عقیدہ ہے بھئی بے شک بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے حضور کو خبر ہے کہ میرے جانسان شہر بنارس میں بیٹھے بے ذکر کرتے ہیں واہ 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 حضرت علامہ کہتے ہیں سر بالی انہیں سر بالی انہیں رحمت کی عدال آئی ہے سر بالی انہیں سر بالی انہیں رحمت کی عدال آئی ہے حال دگڑا ہے حال دگڑا ہے تو بیمار پہ بن آئی ہے حال دگڑا ہے سلام علیہ وآلہ وسلم اللہ رب وآلہ وسلم نحنو عبادوں علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم اور میں آپ سے کہوں گا کہ تھوڑا متوجہ ہو جائیے اللہ تبارک وآلہ وسلم اللہ تبارک وآلہ قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے چرند و پرند کے لیے رحمت شجر و حجر کے لیے رحمت جمادات کے لیے رحمت نبادات کے لیے رحمت مصطفیٰ ساری کائنات کے لیے رحمت بے شک زندہ بات مسلمانوں اپنے قسمت پہ ناز کرو کہ ہمیں ان کی غلامی کا موقع ملے ہماری گردنوں میں ان کی غلامی کا پٹا مرہیا بے شک ورنہ حضرت اللہ معبول وفا فصیح کہتے ہیں وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے ہیں وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم بسند آئے سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری گردنوں میں ان کی غلامی کا پٹا ہے بے شک زندہ بات وہ گیسے رحمت ہوا ہے ان کی صیرت پڑی ہے بے شک ماں باپ کے لیے رحمت مصطفیٰ کی ذات اولاد کے لیے رحمت مصطفیٰ کی ذات غریبوں کے لیے رحمت مصطفیٰ کی ذات بیواؤں کے لیے رحمت مصطفیٰ کی ذات بیٹیوں کے لیے رحمت مصطفیٰ کی ذات غلاموں کے لیے رحمت مصطفیٰ کی ذات آپ صیرت پڑھتے جائیں گے صیرت کا ہر خوشہ رحمت بڑھتا ہوا نظر بے شک بے شک زندہ بات سبحانہ اور میں کوئی مبالغہ نہیں کرتا کوئی کلپنا کی باتیں نہیں بتا رہا بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے روز و شب آپ تعلیخ تاریخ کا مطالعہ کریں جس ہندوستان میں ہم رہتے ہیں یہاں کا اتیاز پڑی ہے بیوہ کو چیتا پہ زندہ جلا دیا ستی پر تھا آپ کو مانو اگر شوہر مر جاتا تو شوہر کے ساتھ زندہ بیوی کو جلایا جائے یہ ہندوستان کی زمین اور اب کی زمین جہاں باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتی ہے جہاں بھائی اپنے ہاتھ سے اپنی خودساختہ غیرت کی بنیاد پر اپنی بہن کو زندہ درگور کرتی ہے ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ارز کیا یا رسول اللہ ایام جاہلیت کے دو واقعے ایسے ہیں کہ ایک یاد آتا ہے تو حسین ایرسی ایک واقعہ یاد آتا ہے تو اتنا ہستا ہوں اتنا ہستا ہوں کی ساتھ سے اکھر جاتی ہے اور یا رسول اللہ ایک واقعہ اور ہے جب وہ یاد آتا ہے تو اتنا روتا ہوں اتنا روتا ہوں کی تاریہ تر ہو جاتی ہے جارے آقا فرماتے ہیں وہ کون سے دو واقع ہیں تو صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کی غلامی کا پٹا نہ ملا تھا جب آپ کی ظلفوں کا اثیر نہ ہوا تھا جب تک اللہ کی مارسن آپ کے ذریعے سے نہیں ملی تھی ہم تو پتھر کو بھی خدا سمجھتے تھے ہم تو آگ کو بھی خدا سمجھتے تھے پانی کو دیکھا بہا رہا ہے ہم نے کہا اس کے اندر طاقت ہے یہ خدا ہے پیڑ کو دیکھا سایا دے رہا ہے ہم نے کہا اس کے اندر طاقت ہے یہ خدا ہے آگ کو دیکھا جلا رہی ہے ہم نے کہا یہ خدا ہے سورج کو دیکھا دھوپ دے رہا ہے تپیش دے رہا ہے ہم نے کہا یہ خدا ہے چاند کو دیکھا ہم نے کہا یہ خدا ہے ہم نے ستاروں کو دیکھا ہم نے کہا یہ خدا ہے یا رسول اللہ ہم نے کتنے خدا مانے ہے گھر کا خدا الگ ہے بازار کا خدا الگ ہے سفر کا خدا الگ ہے حضر کا خدا الگ ہے یا رسول اللہ ہر معاملے کا خدا الگ ایک مرتبہ میری زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا میں سفر پہ جا رہا تھا جب ہم سفر میں جاتے تو ہمارا یہ دستور تھا کہ سفر کے خدا کو بھی لے کے جاتے ہیں جہاں سارا سامان تیار کرتے وہاں سفر کا خدا بھی ہوتا اور راشتے نے اس کی پوجہ کر لیا اور خدا اس لیے رکھتے تھے کہ ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی مصیبت آئے گی تو یہ خدا ہماری حفاظ رہا تھا وہ صاحب ہی کہتے یا رسول اللہ ایک بار میں نے تیاری کر لیا سامان سفر تیار کر لیا اب جب سامان نے سفر تیار کیا تو میرا سفر کا سامان بہت زیادہ ہو گیا کم کیا کروں اگر سفر کے خدا کو رکھتا ہوں تو وزن اور بھاری ہو جاتا ہے یا رسول اللہ میں اپنا سامان تو الگ نہیں کر سکتا تھا وہ میری ضرورت تھی اب میں نے یہ کیا کہ اپنے کھانے کے لیے جو آٹھا رکھتا تھا وہ بودھ جو میرے پاس تھا میں نے اس کو الگ کر دیا میں نے کہا خدا سے مطلب ہے خدا سے مطلب ہے تو میں نے وہ ذات را جو میں نے کھانے کے لیے آٹھا رکھا تھا یا رسول اللہ اس میں سے کچھ آٹھا لکھا تھا اس کو گودھا گودھنے کے بعد اس کا پتلہ بنایا اس میں آنکھیں بنائی اس میں نقش و نگار بنائے اور اس پتلے کو سکھا دیا میرا خدا تیار ہوگا میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے معبود کی تشکیل دی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا کو بنایا اور یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ یہ میری حفاظت ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں سفر پہ نکلا تو سفر تھوڑا دراز ہے لمبا ہو گیا اب خوراق ختم ہو گئی اب جب خوراق ختم ہو گئی ایک دن تو میں نے فاقہ کیا ایک دن تو میں نے فاقہ کیا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میری روٹیا خوشک بھی میری روٹیا ختم ہو گئی میرا زادے را ختم ہو گیا اب کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا یا رسول اللہ جب ایک دن بھوک کا میں نے برداشت کیا تو مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے کہا یہ خدا آپ کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا میں نے کہا یہ خدا آپ کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا یا رسول اللہ میں نے وہ خدا جو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اس کو پتھر پہ رکھ کے کچنا شروع کیا اب وہ آٹا بن گیا اور جب آٹا بنا تو میں نے اس کو پھر گودہ روٹی بنا کے کھا گیا یا رسول اللہ اب جب یاد کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ جب پہ آپ کی غلامی میں بدے نہیں تھے ہماری اقلیں ایسی مردہ تھے کہ ہم اپنے ہاتھ سے بنایا جانے والے آٹے کے خدا کو اپنا معبود سمجھتے تھے یا رسول اللہ جو خدا مجھ سے اپنی حفاظت نہ کر سکا وہ ہماری حفاظت کیا ہے نار اللہ نارِ قدی نارِ رسالت جسمِ ایر بنادن ملی انجیزم کا یارِ موری جب یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو ہسی 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 اتنی ہوتی ہے کہ میں سوچتا ہی نہیں کہ میں وہی ہوں ایک بات بتا دیں جب تک نورِ ایمان نہیں ملتا ہے آدمی لاکھ بڑا بن جائے لاکھ کتابیں پڑھ لیں اگر نورِ ایمان نہیں ہے تو اس کو تحارت کی خبر بھی میں آپ کو بتاؤں ہمارے گھروں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی اگر نالی کا چھیٹا پڑھ جائے نالی کا چھیٹا اگر پڑھ جائے تو وہ گرہ کہتے ہیں اببا ہم تو ناپاک ہوں گے اببا ہم تو ناپاک ہوں گے بیٹا کیا ہوا نالی کا چھیٹا پڑھ جائے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے بڑے بڑے امراض کا علاج کرنے والے ہمارے خون اور ہمارے مواد اور ہمارے جسم کے پسینوں سے بیکٹیریا نکالنے والے پشاپ کو پھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے میں یہ کہتا ہوں اگر نورے ایمان ملا ہوتا اگر مصطفیٰ کی غلامی میسر آتی تو انہیں پتا چلتا کہ یہ جو پشاپ ہے یہ پاک نہیں ہو سکتا ہے یہ تو نہ پاک نہیں ہے تو جب تک یا رسول اللہ آپ کی غلامی نہیں ملی تھی میں آٹے کے خدا کو اپنا معبود سمکھوں جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو حسی نہیں رکھی یا رسول اللہ ایک واقعہ اور ہے کہ جب وہ یاد آتا ہے تو پھر آسو نہیں رکھی بچیوں اپنے مصطفیٰ جانِ رحمت کا کردار پڑھو آج کائنات کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنی بیٹیاں اپنے باپ کے دلوں کا دکڑا بنی ہوئی ہیں یہ مصطفیٰ کا دیا ہے یہ مصطفیٰ کا دیا ہے بے شک زندہ بات ابھی بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے سو بچیوں کو زندہ درگور گیا یا رسول اللہ جب اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا تھا جب میں اس کے لئے قبر کھوڑ رہا تھا میری پیشانی پسینے سے تر ہوتی تو وہ اپنے ڈپٹے سے پوچھتی تھی اببا اببا آپ کو پسینہ آ رہا ہے یا رسول اللہ جب میرے لباس میں مٹی لگ جاتی تو وہ جھارتی تھی کہتی تھی اببا آپ کا کپڑا کرنا ہو یا رسول اللہ آپ کی غلامی میں نہیں آیا تھا اس لئے باپ کا جو درد ہوتا ہے وہ دل میں پیدا نہیں ہوا یا رسول اللہ وہ چیختی رہی وہ چلاتی رہی لیکن میں نے اسے منوں مٹی کے نیچے دبا دیا آج جب اس کی چیخیں میرے کانوں میں ٹکراتی ہیں تو میں رات کو سوتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں آقا فرماتے ایمان قبول کرو ایمان قبول کرو اور ایمان کی برکت اللہ سارے گناہوں کو مٹا دے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں بیٹیوں یہ بتاؤ جس ماحول میں بیٹیوں کو پالنا آر تھا آج نے نعرہ لگ رہا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ آج لگ رہا ہے سارے چودہ سو پندرہ سو سال کے بعد آج یہ سمجھ میں آیا کہ بیٹی پڑھانے کی بھی چیز ہے اور بیٹی بچانے کی بچانے کی ہے آہ 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 اب سمجھ میں آیا آرے سارے چودہ سو سال پہلے آہ 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 ہا نے اپنی قوم پہ کہا تھا اے بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے اے بیٹیوں کو زندہ دردور کرنے والے سنو فاطمہ کو پیدہ تو منی محمد کی بیٹی فاتحہ تو محمد کے جیسے کھڑا ہے نارے تکبیر نارے رسالت جشن اجمیلاج النبی نارے تکبیر نارے رسالت بیٹیوں کے لیے رحمت مصطفیٰ کی ذات بن کے آئی بہنوں کے لیے رحمت مصطفیٰ کی ذات بن کے آئی یتیموں کے لیے رحمت مصطفیٰ کی ذات بن کے آئی ہمارے محلے میں اگر کوئی یتیم ہوتا ہے تو کچھ لوگ اپنے بچوں سے کہتے ہیں بیٹا فلانے کے ساتھ مت کھیلنا وہ منحوس ہے وہ یتیم ہے منحوس ہے اس کے اببہ کا انتقال ہو گیا اس کی امہ کا انتقال ہو گیا تو جاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نحوست تم کو بھی لگ جائے آؤ اپنے پیغمبر کی زندگی دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جا رہے ہیں صحابہ صفحیں تیار رہے ہیں محمد عربی کی آمد کا انتظار ہے حضور آئیں تو عید کا خدبہ عطا فرمائیں میرے آقا چل رہے ہیں دونوں قادوں پر دونوں شہزادیں سوار ایک طرف حضرت امام علی مقام بیٹھے ہوئے امام حسین دوسری طرف حضرت امام حسین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جا رہے ہیں عیدگاہ کے راشتے میں میرے آقا نے دیکھا دیوار سے لگ کر ایک بچہ سسکیاں لے رہا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات موشہ امید غریبوں کی پر لانے والا وہ اپنے پرائے کا خمک کھارا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے ہیں اس کے قریب جاتے ہیں اس یتیم کے ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھ دیں بیٹا آج تو عید کا دن ہے آج تو سب خوشیاں منا رہے ہیں آج تم رو کیوں رہے ہیں آج تمہاری آنکھیں عشقبار کیوں ہیں آج یہ آنکھوں میں آنسو کسا آہا آہا اچھا آپ اپنا تجربہ بتائیے نا جب کوئی اپنا مل جاتا ہے تو غم اور اُبھر کے باہر آئے ہیں بے شک بے شک آدمی اپنے درد کو دبائے رکھتا ہے دبائے رکھتا ہے لیکن جب کوئی اپنا آ جاتا ہے تو پھر اپنے آسووں کو نہیں رکھتا اس بچے نے دیکھا آپ تو کائنات کے داتا آگئے سبا اللہ اب تو رحمت اللی العالمین آگئے ہیں اب اس کی چیخیں آر بڑھ گئی اس کی ہچکیاں آر بڑھ گئی اس کے آسو آر بڑھ گئے میرے آقا اس کے سر پر دست شفقت رکھ رہے ہیں اسے سیلا رہے ہیں بیٹا رو کیوں رہا ہے رو کیوں رہا ہے وہ عرض کرتا یا رسول اللہ میں کیوں نہ رہوں میں یتیم ہوں آج میں دیکھ رہا ہوں بچے اپنے باپ کی انگلیاں پکڑ کر ایدگاہ جا رہے ہیں یا رسول اللہ فلا قصوے میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا میرا باپ شہید ہو گیا اگر آج وہ ہوتا تو میں اس کی انگلیاں پکڑ کر ایدگاہ جاتا پیغمبر آزم کی آنکھیں عشقبار ہو جاتی ہیں اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی انگلی پکڑتے ہیں چلو بیٹا میرے گھر چلو آقا گھر جا رہے ہیں صحابہ خطبے کا انتظار دیکھو سیرت کا بہت بڑا سبق ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں نبی آئے اور نبی ہمیں خطبہ دے لیکن پیغمبر آزم یتیم کو لے کے گھر جاتے ہیں فرماتے آئیشہ اس بیٹے کو تیار کرو اس کی ذل سے سبارو اس کی آنکھوں میں سرما لگاؤ اسے معتر کرو اسے اچھا لباس پہنا ما آئیشہ اللہ اکبر امہات المومنین اپنے مقدس ہاتھوں سے اس یتیم کو سجاتی ہیں اس کی آنکھوں میں سرما لگاتی ہیں اسے خشبو سے معتر کرتی ہیں جب وہ یتیم جب وہ یتیم تیار ہو جاتا ہے تو میرے آقا اسے اپنی آگوش اور فرماتے بیٹا آج شہبو یتیم نہیں ہے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ محمد عربی تیرا بات ہے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ آئیشہ تیری ماں ہے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ فاطمہ تیری بین ہے آج شہبو یتیم ہے اور اس یتیم کو لے کر میرے آقا عیدگاہ جاتے ہیں تو اب انداز بدلہ ہوا ہے اب انداز میرے اللہ ہے شہزادِ انگلیاں پکڑے ہوئے سبحان اللہ شہزادِ انگلیاں پکڑے ہوئے حسنین کریمین انگلیاں پکڑے ہوئے ہیں اور وہ یتیم دوش محمد کی سواری کر رہا ہے اب تو باپ والے بچے بھی یہ دیکھ کے آرزو کر رہے ہیں اے کاش میں بھی یتیم ہوتا تو محمد عربی کا مجھے قادہ مل جاتا محمد عربی کی آغوش مل جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ بتائیے تو کیا بات ہے حضرت جو یتیم سماج میں منحوظ سمجھا جاتا جس یتیم کے ساتھ لوگ اپنے بچوں کو کھیلنا گوارا نہیں کرتے تھے یہ پیغمبرِ آزم کی آمد کا انقلاب تھا کہ باپ والا بچہ بھی یتیمی کی تماننا فتا بے شک بے شک سبحان اللہ یتیمی کو یتیمی کو ذلت کے فرش سے اٹھا کر اس زد کا آرشتہ کرنے والی ذات محمد عربی کی بے شک سبحان اللہ آج یتیموں کے ہاتھ پہ لوگ دستک پھیرتا اپنا ہاتھ پھیرتے تھے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علام مصدور سماج کے پیسے ہوئے لوگ سماج کے کمزور لوگ جن کا سماج میں کوئی وقار نہیں جنہیں لوگ اہمیت نہیں دیتے پیغمبرِ آزم تو غلاموں کو بھی اہمیت دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آجاتا بلال محمد عربی کا کلمہ چھوڑا بلال کہتے کہ میں محمد عربی کے عشق کا مصد ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک میں مصطفیٰ کے جانے محبت کا مصد ہوں یہ وہ نشانہ ہی جسے ترشی اتارتا بلال آج تو ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچ جاتی ہے تھوڑی سی تو ہم ناشکرے ہو جائیں بے شک حق ہے ازرین کہا ہوگا ہم کہا ہوگا اور کہا ہوگا وہی ہوگا جو منظورِ خدا ہوگا سبحان اللہ کیا ہوگا تمہیں کالی گھٹاؤں کا سمجھنا بھی نہیں آتا نشمن سے دھوان اٹھتا ہے تم کہتے ہو سابن ہے کیا ہوگا اللہمہ نے ہم کو بتایا کیا ہوگا اللہمہ نے ہم کو سمجھایا اور فرمایا کہ حالات کیسے بھی ناگزیر ہو جائیں تُن دیئے باد مخالف سے نہ خبرائے عقاب تُن دیئے باد مخالف سے نہ خبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اوچہ اڑانے کے ہوئے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا کہ دباہ ہوگے اتنا ہی ابرے گا سبحان اللہ غلام کی زندگی دیں حضرت بلال حبشی امیہ ابن خلف کے غلام ہیں چکی پیسواتا ہے چکی پیسواتا ہے اور اگر چکی پیسنا چھوڑ دیتے تو پھر کورے مارے اللہ اللہ ایک مرتبہ حضرت بلال بیمار ہو گئے بیمار ہو گئے سخت بخار سخت بخار لحاف وڑ کے سو گئے آقا آیا کہا دیکھا بلال تو سو رہا ہے فوراں لحاف کنخیچ کے دوسری طرف پھیکا اور کئی کوڑے آپ کی پشت پہ مارے اور لگا دیا کام پہ کی آٹھا پی سو کام ہے بیمار ہو کا غلاموں کی بیماری کی کوئی تم کو خریدا گیا ہے تمہاری تیمار داری کرنے کے لئے نہیں تم سے کام لے بخار کی شدت میں حضرت بلال حبشی چکی چلا رہا ہے آہیں نکل رہی ہیں سسکیاں آ رہے ہیں آہ آہ کی آواز میرے آقا گزرتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ کانوں میں بلال حبشی کی چیخیں اور سسکیاں پڑتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آہیں ٹھہر جاتے ہیں بے شک غور کرتے ہیں آواز کی در سے آتا اندازہ لگایا تو سامنے والے گھر سے دروازے پہ دستک دی کون رو رہا ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ در سے آواز آئی دروازہ کھلا ہے اندر آئیے آقا اندر گئے دیکھا ہے غلام چکیوں سے بدہ ہوا ہے یا اللہ اور سخت بخار ہے آپ نے ہاتھ رکھا دیکھا بدن اس کا جل رہا ہے بیمار ہے لیکن آٹا پیسے جا رہا ہے چکی چلائے جا رہا ہے حضور فرماتے ہیں ارے تمہیں تو بہت بخار ہے آرام کرو اس نے کہا کہ اپنا راستہ لیجئے کیا بات ہے حضور پہچانا نہیں کہ اپنا راستہ لیجئے سب پوچھنے آتے ہیں مداوہ کوئی نہیں کرتا کیا بات ہے سبحان اللہ غم تو سب پوچھ لیتے ہیں لیکن اس غم کا مداوہ کوئی نہیں کرتا ہے اور اس غم سے کوئی آزاد نہیں میرے آقا فرماتے ہیں تم چھوڑو چکی ادھر آو وہ تھوڑا دور ہوا غلام نے سمجھا کہ یہ بھی سب کی طرح چلے گا جے 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 کیا بات ہے میرے آقا باہر گئے تو غلام نے کہا ہاں ایسے ہی سب آتے ہیں پوچھتے ہیں چلے جاتا تھوڑی سی تسلی دیتے اور چلے جاتا کیا بات ہے حضور لیکن اللہ اکبر میرے آقا باہر گئے تو تھوڑی دیر کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ کیا ہوا مجھ سے زیادہ تیز آواز ہے کیا اس کی نہیں دریئے نہیں دریئے نہیں نہیں آئے گا انشاءاللہ بے شک آپ آپ دھبرایاں نہیں میں ارز کر رہا تھا کہ پیارے آقا باہر گیا اور ہاتھ میں دودھ کا پیالہ اور چند خجورے لے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اور آقا نے کہا غلام بلال اس دودھ کو پیلو اور یہ خجورے کھا دے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ دیکھتا ہے یہ کون سائم ساتھ کیا بات ہے حضور یہاں تو غلاموں کو کوئی پوچھنے والا نہیں یہ کون ہے جو غلام کو دودھ پیش کرتے ہیں میرے آقا حضرت بلال حفشی کو دودھ پلاتے ہیں سبحان اللہ تجور کھلاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اب آرام کھا اس نے کہا ہے بھلے آدھ لے آدھ تو نے میرے پہ حسان کیا ہے لیکن اگر میں سو جاؤں اگر میں آرام کرنے لگوں تو میرا مالک آئے گا اور پھر میری چمڑی ادھر دے میرے حصے کا آٹا کون پیسے گا میرے آقا نے فرمایا غلام تو سو جا اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ غلام تو سو جا یہ محمد تیرے حصے کا آٹا پیس دے گا تیرے مالک کو پتا بھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شکر یوں کوئی غلام تھوڑی بن جاتا ہے یوں کوئی دیوانہ نہیں ہو جاتا پیغمبر آزم کا کردار اللہ بے شکر مسلمانوں حضور خود نہیں کھاتے لیکن اپنے اپنے اصحاب کی فکر سبحان اللہ بے شکر میرے آقا کا تو حال یہ تھا کہ چہرہ دیکھ کے پہچان جاتے کہ میرا غلام کس حال عبرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ اصحاب سفہ میں سے تھے مسجد نبوی شریف کے اندر ایک چبوترہ ہے سبحان اللہ صحابے اکرام بیٹھ جب کئی سے کچھ آتا تو کھا لیتے ہیں اور نہیں آتا تو پھر صبر کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک دو ٹائم کئی سے کچھ نہیں آئے اللہ بے آدمی کھائے گا نہیں تو پریشان ہو جائے جی حضرت تو کہے کہ ہم بھی پریشان ہو گئے ہیں میرے اور ساتھی تو بھوک کو کنٹرول میں کیے ہوئے تھے لیکن مجھ سے برداشت میں دروازے پہ آکے کھڑا ہو گیا اب آدمی جب بھوکا رہتا ہے تو چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے آپ اس کا تجربہ رمضان میں کرسکتے ہیں بے شک میں نے چودہ گھنٹہ پندرہ گھنٹہ آدمی کا چہرہ اتر جاتا ہے تو حضرت ابو حریرہ فرماتے کہ میں دروازے پہ آکے کھڑا ہو گیا اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ کوئی تو گدرے گا میرا چہرہ دیکھ کے میری بھوک کا اندازہ سبحان اللہ بے شک بے شک فرماتے میں نے دیکھا حضرت عمر آ رہے ہیں کہا عمر ہے عمر ہے اللہ نے تو ان کو بڑا ثواب دید بے شک ان کے ارادوں کے مطابق ان کے خیالات کے مطابق تو اللہ کی وحی آ جائے یہ ضرور مجھے پہچانگی سبحان اللہ حضرت عمر آئے حضرت ابو حریرہ نے سلام کیا السلام علیکم حضرت عمر فرماتے وعلیکم السلام جواب دیا اور کچھ نہیں پوچھا یہ نہیں پوچھا کیوں کھڑے ہو یہاں کیوں آئے کیا باب حضرت عمر مسجد میں داخل آئے حضرت ابو حریرہ نے سوچا کہ اللہ انہوں نے تو کچھ نہیں پوچھا لیکن اب جو آئے گا اس سے تھوڑی دیر گفتگو بھی کروں گا کیا بات تاکہ میرے احوال اس سے پتا چل جائیں بے شک بے شک فرمائے دیکھا کہ حضرت ابو بکر آ رہا ہے ابو بکر افضل البشر اعبادل انبیاء بطاقی سبحان اللہ سبحان اللہ اعقیدہ آپ نے سینوں میں سما لیتی ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ افضل البشر بادل انبیاء سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعقیدہ کے بعد سب سے افضل ترین ذات حضرت ابو بکر بے شک سبحان اللہ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے اسی عقیدے پر مدار نجات ہے یہی عقیدہ حضرت عمر کا ہے یہی عقیدہ حضرت عثمان کا ہے اور یہی عقیدہ حضرت مولا کائنات کا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ اے تقیر نعرہ اے رسالت جشنید ملاد النبی سبحان اللہ محبت اہل بیت کے نام پر محبت اہل بیت کے نام پر ہمیں صحابہ کا باغی بنایا جا ہم وہ صحابہ پڑائیں گے جو مولا کائنات میں پڑھا سبحان اللہ ہم وہ صحابہ پڑیں گے جو حضرت حسین نے پڑایا ہے ہم وہ صحابہ پڑیں گے جو امام حسین نے پڑایا ہے بے شک سبحان اللہ اور ان سب نے حضرت ابو بکر کو اپنا سردار مانا ابو بکر افضل البشر اداد انبیاء ابی تحطیق بے شک امیر المؤمنین ابی بکر بست سبحان اللہ حضرت ابو رہرا فرماتے ہیں میں نے دیکھا ابو بکر آ رہا ہے کعب انہیں صرف سلام نہیں کروں گا نہیں بلکہ مسئلہ بھی پوچھوں بات تھوڑی سی بڑھے گی مفتگو دراز ہوگی تو میرے حالات جان جائیں سبحان اللہ حضرت ابو بکر قریب آئے آپ نے کہا سلام علیکم حضرت ابو بکر فرماتے والیکم السلام حضرت ابو حریرہ نے مسئلہ پوچھا حضرت ابو بکر نے مسئلہ بتا دیا ہا 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 کیا بات ہے اور مسجد میں داخل یہ نہیں پوچھا ابو بکر کیوں کھڑے ہو ابو حریرہ کیوں کھڑے ہو کچھ نہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ابھی اسی پسو پیش میں تھا کیا دیکھا کائنات کا دلہ آ رہا ہے بہان اللہ بہان اللہ بے شک قریبوں کا غمگسار آ رہا ہے بے شک نبیوں کا تاجدار آ رہا ہے پیغمبروں کا امام آ رہا ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ تشریف لانے ہیں اب تو مجھے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا خوشی سے میری باچے کھل گئی حضور قریب آئے میں نے کہا سلام علیکہ یا رسول اللہ بے شک اللہ کے رسول نے فرمایا ابو علیکم السلام ابو حریرہ باتاؤ کیوں کھڑے ہو بھوک لگی ہے کیا بے شک محمد وہ ہیں جو دل کی باتیں جان جاتے ہیں بے شک بے شک یہ کون سے آقا کی بات کرتے ہیں کہ انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ماذا اللہ کوئی اور ہوگا ان کا بے شک بے شک ہمارا آقا تو وہ ہے جو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر رکھتا ہے اور آگے کی بھی خبر رکھتا ہے بے شک بے شک اور ہم وہ غلام ہیں کہ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے وہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آگر کیا بات ہے بے شک وہ خبر ہے کہ ابو حریرہ سلامی کے لیے کیوں کھڑے کیا بات بھوک برداشت نہیں ہوئی اس لیے مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا ہوئی آؤ دیکھو آؤ دیکھو آقا کسے کہتے ہیں حضور کہتے ہیں اچھا ابو حریرہ چلو میرے گھر چلو سبحان اللہ ہم تو تمنا کرتے ہیں کہ کاش حضور میرے کھڑا جائے بخت خابیدہ میرا بیدار ہونا چاہے حبیبی یا رسول اللہ بخت خابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے خابیدہ میں ہو سہی دیدار ہونا چاہے سنا ہے یا رسول اللہ سنا ہے سنا ہے آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے جڑا گا سبحان اللہ سبحان اللہ ہم تمنا کرتے ہیں اور حضور جسے اپنا مہمان بنا لے اب اس کے نصیبے کا اندازہ لگا کیا بات ہے حضور لے گئے میرے آقا ان کے پکڑ کے ابو ہو رہے رہا آواز دی امہات المومنین کو صدایں لگائی گھر میں کچھ ہے اچھا آپ سوچیے ذرا مالکِ قونین ہیں گوک پاس کچھ رکھتے نہیں ہمارے آقا تو پردھان ہو جاتا ہے تو پانچ نسل رئیس رہتے ہیں جی 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 کوئی میر ہو جائے تو پھر تو سات نسل کوئی نیتا اور بیدائک ہو جائے تو پھر پوچھنا ہی نہیں مالکِ قونین ہے گوپ پاس کچھ رکھتے نہیں تو جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شکر اور آئے پوچھا گھر میں کچھ ہے آواز آئی یا رسول اللہ آپ کے لیے کہیں سے توفتن ایک پیالہ دودھ آیا میرے آقا فرماتے ہیں دودھ لے آو دودھ آیا اب حضرت ابو حریرہ کی کیسے سنی حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں دو تین وقت سے بھوکا اللہ اور میں نے دودھ دیکھا تو بھوک اور بڑھ گئی اور میرا دل اندر سے کہہ رہا تھا کہ اب پیالہ ملے گا اور پی جاؤں لیکن وہ آقا ہے آقا حضور فرماتے ہیں ابو حریرہ تم بھوکے ہو تو تمہارے ساتھ جو اور ستر لوگ رہتے ہیں وہ بھی بھوکے ہیں تم اگر بھوکے ہو تو جو تمہارے ساتھ ستر لوگ اس چپوٹرے پر رہتے ہیں وہ بھی بھوکے ہو عرض کیا یا رسول اللہ وہ بھی بھوکے ہیں میری بھوک کی کمزوری مجھے روک نہ سکی وہ غیرت والے ہیں وہ سب اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں بے شک بے شک سبان اللہ میرے آقا کہتے ہیں جاؤ ان کو بھی بلا کے لاتے ہیں کیا بات ہے اللہ اکبر حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں بولانے تو جا رہا تھا حضور نے فرمایا تھا بے شک لیکن میں سوچ رہا ہوں یا اللہ اتنا پیالہ ہے اتنا بڑا تھوڑا سا دودھ ہے اگر مجھے پیلے کو مل جائے تو میرا ہی پیٹ نہیں بھرے گا کیا بات ہے حضرت اب یہ ستر اور لوگ آئیں گے تو چمس سے قطرہ قطرہ پلائے اللہ اللہ فرماتے ہیں لیکن اب رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھے جانا میں گیا میں نے کہا اوہ صحابہ چلو پیغمبر آزم نے بولایا ہے سبحان اللہ آج ابو حریرہ کی وجہ سے مصطفیٰ کے محمال بن گیا سب چلو سبحان اللہ سب آگئے سب آگئے کاشانہ رسالت پہ لائل لگ گئی صحابہ اب حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے آیا تھا نمبر میرا پہلے لگنا چاہیے حضرت میں جو گیا بھوک مجھے زیادت پہلے میں آیا تھا دروازے پہ میں کھڑا تھا میری وجہ سے سب کو دعوت ملی تو کھانا پہلے مجھے ملنا چاہیے تھا لیکن میں قربان جاؤں آقا نے مجھے ساقی بنا دی کہا ابو حریرہ یہ پیالہ لو اور جو سب سے کنارے کھڑا ہے پہلے اسے پلاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ میں آ رہی ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میرا تو دل ڈولنے لگا کہ اب ختم تب ختم اب پتہ نہیں کیا ہوگا یہ تو قسمت سے ایک پیالہ ملا بھی تھا فرماتے ہیں لیکن حضور نے فرمایا تھا میں نے پیالہ اٹھایا اور چل پڑا اب فرماتے ہیں قسم ہے اس ویدہ لا شریک کی سب سے آخیر میں جو خدا تھا سبحان اللہ میں نے اسے پیلانا شروع کیا قسم ہے اس ویدہ لا شریک کی جس کے قبضے قدرت میں ابو حریرہ کی جان ہے میں نے دیکھا تہابی دون پیتے جا رہے ہیں اور پیالے کا دون پڑتا جا رہا ہے سبحان اللہ جیسے جنت کی نہر کا تعلق مصطفیٰ کے پیالے سے جڑ گیا سبحان اللہ نارے تنبیر نارے رسالت جشنید ملاد ابن نبی مسلکی عالی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ اب تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا ان کو پلایا ان کو پلایا ان کو پلایا سب کو پلا سبحان اللہ اب میں بچ گیا جب میں بچا تو کاسا حضور نے لے لی آہا اللہ اکبر اب ساقی حضور بن گئے سبحان ابو حریرہ اب تم پیلو اللہ اکبر آپ سوچئے نا کیا تقدیر ہے حضرت ابو حریرہ کی آقا فرماتے ہیں ابو حریرہ تم پیلو ابو حریرہ تو بھوکے ہی تھے ٹوٹ پڑے کہتے ہیں اتنا پیا اتنا پیا جی بھر کے پھر جب پیالا الگ کیا مو سے تو حضور نے فرمایا ابو حریرہ ایک بار اور پیلو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر جم کے پیا ابھی بھی پیالا نہیں ختم حضور نے فرمایا ابو حریرہ ایک بار اور پیلو سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے تین بار پی لیا اور جب تین بار پی چکا آقا نے کہا ابو حریرہ اور پی لو تو حضرت ابو ریرہ کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے فدا کا بھی وہ امی ابو حریرہ کے پیت میں اب ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے ابو حریرہ کا پیت بھی بھر گیا ہے اس کی نیت بھی بھر گئی سبحان اللہ سبحان اللہ بے شرح کیوں جناب ابو حریرہ کیسا تھا وہ جامشیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو بھر گیا سبحان اللہ نوازنے پہ آ جاتے ہیں تو نوازتے رہتے ہیں بے شک سبحان اللہ مسلمانوں قربان جاؤ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا ہے بے شک تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے کیا بات ہے حضرت عبد المطلب کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب کعبہ شریف پر ابراہا نے حملہ کیا ہاتھیوں کے ساتھ آیا تھا جے جے آپ کا ایک روٹ کھو گیا تو آپ اونٹ کی تلاش میں نکل گئے لوگوں نے بتایا کہ ابراہا کے لوگوں نے پکڑ لیا آپ کے اونٹ کو ابراہا کے لوگوں نے پکڑ لیا آپ گئے وہ جلال اللہ ابراہا نے دیکھا سوچا کہ یہ آئے ہوں گے کعبہ کی سفارش میں کہا آپ کون کعبہ متولی یہ کعبہ عبد المطلب کہا کیوں آئے ہیں کہا آپ کے لوگوں نے میرا ہونٹ پکڑ لیا اللہ کہا رہے میں تو آپ کو بہت بڑا آدھ بھی سمجھتا تھا آپ تو بڑے خودگرد نکلے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ کعبہ کے متولی ہیں تو کعبہ کی حفاظت کی بات کریں گے اور آپ تو اپنے اونٹ کی بات کر رہے ہیں تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اونٹ کا مالک ہوں کیا بات ہے سبحان اللہ میں اونٹ کا مالک ہوں اپنی ملکیت کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے ارے کعبہ کا مالک رب کائنات ہے اس کی حفاظت کو کرنے والا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے کیا بات نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے تھے ہاں 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 یوریشے تاتار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبہ کو سنم خانے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب ضرور ہے غلام مصطفیٰ بنو بے شک صرف ٹوپیوں داڑی کے مسلمان نہیں بلکہ کردار کے غازے بہت خوب حضرت بہت اچھا پیغام آپ کو دیکھ کے لوگ اسلام کو سمجھ جائے بے شک آج تو ہم معذرت کے ساتھ اپنے ہم وطن بھائیوں سے کہا کرتے ہیں کہ اسلام کو سمجھنا ہے تو مسلمان کو مت سمجھو کیونکہ آج کا مسلمان یہ اسلام کی تفسیر میں پیلے چوری یہ کرتا ہے یہ زنا یہ کرتا ہے شراب یہ پیتا ہے فسق و فجور میں یہ نظر آتا ہے دنیا کی ہر برائی میں کسے پیچھے ہیں بھئی کوئی کیوں آپ سے متاثر ہو ہاں متاثر کب ہوتا آؤ حضرت جعفر سے سبحان اللہ سبحان اللہ جب حبشا کی ہجرت ہوئی اور مدینہ سے سفیر مکہ سے سفیر پہنچ گئے وہاں بھی اور بادشاہ کو بھڑکا دیا ہمارے آن سے کچھ باغی لوگ بھاگ کے آئے ہیں کچھ باغی لوگ بھاگ کے آئے ہیں جنہوں نے ہمارے دیوتاؤں کی پرستی شوڑ دی میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو دیکھ کے لوگ کہیں یا مسلمان جا رہا ہے بشک بدلئے اپنے آگے انقلاب لائیے اپنے آگے اور انقلاب کیسے آئے گا سیرت پڑھئے حضرت جعفر کی بات بتا رہا تھا حبشا کی ہجرت ہوئی اہل مکہ نے اپنا سفیر بیجا اور کہا اے نجاشی بادشاہ تمہاری سلطنت میں مکہ سے کچھ لوگ بھاگ کے آئے ہیں یہ باغی ہیں انہوں نے ہمارا دین چھوڑ دیا یہ ہمارے خداوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور اے بادشاہ یہ تمہارے پیغمبر کو بھی نہیں مانتے تمہارا دین بھی نہیں مانتے اور تمہاری سلطنت کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دیں نجاشی بادشاہ بڑا انصاف پسند تھا دیکھئے کبھی کبھی غیر مسلم بادشاہ بھی انصاف کر دیا کر دے یہ الگ بات ہے کہ اب ایسی روایتیں نہیں ملتی ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی ذات سے ہمیں امید رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو بدلنے والا بے شکر وہ مقلب القلوب ہے نا وہ کب کس سے کون سا کام لے لے گا ہمیں بھی نہیں پتا بے شکر اس بادشاہ نے کہا کہ میں ایسے تھوڑی تمہارے حوالے کر دوں گا پہلے میں ان کا مقف سنوں گا میں ان کو سنوں گا پہلے کہ وہ کون سا دین لے کے آئے طلب ہو گئی دوسرے دن بلائے گئے دربار میں نجاشی بادشاہ بیٹھا ہے اس کا مذہب عیسائی ہے وہ عیسائی دھرم کا ماننے والا اس کے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں اہل مکہ نے پہلے سے تہائے دے کہ اپنا موٹویٹ کر لیا اپنی طرف مائل کر لیا اس نے کہا کہ تم لوگوں میں سے کون بات کرے گا تو مسلمانوں نے حضرت مولا کائنات کے بڑے بھائی حضرت جعفر کو منتخب کیا اور کہا کہ آپ بات کیجئے حضرت جعفر نجاشی بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات آہا پہلے اہل مکہ کو پیش کیا گیا سفیروں کو تم بتاؤ معاملہ کیا ہے وہ آئے انہوں نے سجدہ کیا بادشاہ کو سجدہ کیا اور پھر اس کے بعد اپنی بات رکھی کہ یہ لوگ ہمارے یہاں سے بھاگ کے آئے ہیں اور انہیں ہمارے حوالے کر لیا پھر حضرت جعفر کی باری آئی تو حضرت جعفر نے سجدہ نہیں کیا اللہ اکبر اتنا مسلمان جو ہوتا ہے تو ایمان کا سودا حالات کے پیشے نظر نہیں کرتا ہے کہ یہاں گئے تو اس رنگ میں رنگ ہے وہاں گئے تو اس رنگ میں رنگ ہے مومن جہاں رہتا ہے وہ اپنی ایمانی قوت کے ساتھ رہتا ہے تو رنگی چھوڑ کر ایک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ یہ کیا دورنگی ہے بھئی آقا نے فرمایا مصحل المنافقے کشا تلائے را تہیر و مرتنیلہ حافی منافق کی مثال اٹھے ہوئی بکری کی طرح ہے کبھی اس بکرے کے پاس تو ملاتی ہے کبھی اس بکرے کے پاس تو ملاتی ہے اور مومن خجور کی طرح ہرا بھرا رہتا ہے اور پہاڑ کی طرح مستقم ہے سجدہ نہیں کیا وزیروں نے کہا دیکھئے باگ کے آئے ہیں آپ کی سلطنت میں انہوں نے پناہ لے رکھی ہے اور پھر بھی اتنا تکبر ہے کہ سجدہ نہیں کیا تو حضرت جعفر نے کہا کہ ماف بھیجئے گا ہمارے پیغمبر نے ہمیں غیروں کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا سبحان اللہ تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تمہارے پیغمبر کی تعلیمات کیا ہے بیان کر اب کیا بیان کیا حضرت جعفر اے بادشاہ سنو ہم جاہل لوگ ہیں جاہل قوم اوجت قوم معمولی باتوں پر صدیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں چھڑ جاتے ہیں اے بادشاہ ہم جاہل لوگ ہیں بتوں کو پوچھتے تھے نعبدالاسنا ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں سورج کو دیکھا خدا مان لیا پتھر کو دیکھا خدا مان لیا تنکر کو دیکھا خدا مان لیا چاند کو دیکھا خدا مان لیا پانی کو دیکھا خدا مان لیا آنکھ کو دیکھا خدا جس کو تاقتور دیکھا سامپ کو دیکھا خدا مان لیا چوہے کو دیکھا خدا مان لیا گدے کو دیکھا خدا جس کو دیکھا خدا ماننے کا تو ہمارا معاملہ ہی نہیں رہا ہے ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور اے بادشاہ ہم رشتے کاٹا کرتے ہیں اللہ اکبر یعنی بھائی بھائی سے الگ باپ بیٹے سے الگ بیٹا باپ سے الگ ہم رشتے کاٹا کرتے ہیں نستہل الارحاب اور ہم پاقیزہ رشتوں کو پامال کیا کرتے ہیں نہ ماں کی عزت نہ بہن کی عزت نہ بیٹی کی یار اے بادشاہ ہم بڑی زلت کی زندگی جی رہے تھے کہ اللہ کو ہمارے اوپر رحم آگے اس نے ہمارے میں سے ہمارے درمیان سے ایک شخص کو نبی بنا کے بھیجا جس کے کردار کو بھی ہم پہچانتے ہیں جس کی صداقت کو بھی ہم پہچانتے ہیں جس کی امانت کو بھی ہم پہچانتے ہیں اور سنو اس نبی نے ہمیں معبودان باطل سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لگا دیا اور اس نے ہمیں نصیحت کی کہ رشتوں کو جوڑو سلمان قطعا وعفو امن ظلمان اس نے ہمیں کہا کہ جو تمہیں چھوڑتا ہے تم اسے جوڑو جو تمہیں کاتنا چاہتا ہے تم اسے جوڑو اور جو تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے تم اسے معاف کر دو اس پہ رحم کرو اس نبی نے ہمیں سکھایا کہ ماباب کی عزت کیا ہے اس نبی نے ہمیں سکھایا کہ بیٹی اور بہن کا مرتبہ کیا ہے اس نبی نے ہمیں جینے کا سلیقہ آتا ہے اے بادشاہ ہم اس نبی کے غلام بن گئے اور جب ہم اس کی ظلفوں کے اثیر بنے تو ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اب کوئی ہمیں تبتی ہوئی ریٹ پر لٹا کے کوڑے مارتا کوئی دہکتے ہوئے دہکتے ہوئے تندور کے اندر ہماری پیٹھوں کو سیکھ دیتا کوئی ہمیں سولی پر چڑھا دیتا اے بادشاہ جب ظلم کی حد ہو گئی تو ہم بھاگ کے تیری سلطنت میں آئے کہ یہاں ہمیں رہنے کا مقام مل جائے گا اور اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت مل جائے گا بادشاہ سن رہا ہے اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ جو نبی آیا ہے کیا وہ کوئی کتاب بھی لے کے آیا ہے حضرت جعفر کہتے ہیں ہاں میرا نبی تو کتاب بھی لے کے آیا ہے تو کہا کیوں اس کتاب میں سے کچھ سنا دو اللہ اللہ اس کتاب میں سے کچھ سناو تو حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی کہا ہاں یا اے امساد ذکر و رحمت رب کا اب دہو زکریہ اب وہ تلاوت کرتے جاتے نجاشی کی آنکھیں برستی جاتی حضرت جعفر قرآن پڑھتے جاتے نجاشی بادشاہ روتا جاتا یہاں تک کی جب تک دلاوت پوری ہوتی نجاشی کی ہچکیاں بن گئی اور اس نے کہا قسم ہے اس ویدعو لا شریق کی یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ کلام تو اسی تاکچے سے آیا ہے جس تاکچے سے ہمارے پیغمبر عیسیٰ کو انجیل ملا کاش مجھے اللہ زندگی دیتا تو میں اس نبی کی قدم بوسی کر لیتا اسے سلام کرتا اس کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتا یقیناً یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت ہمارے پیغمبر نے آتا فرمائی ہے یہ وہی نبی آخر الزمان ہے جو تمہارے درمیان جلوگر اللہ اکبر یہی وہ نجاشی بادشاہ ہے جو ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گیا رسول اللہ نے خائبانہ اسی شخص کی نماز جنازہ پڑی ہے تو عزیزان ملت جب ہم اسلام کی تعلیم سچے طریقے سے غیروں کے سامنے پیش کریں گے تو یقیناً وہ اسلام کو سمجھنے پہ بھی مجبور ہو جائیں گے اسے پڑھنے پہ بھی مجبور ہو جائیں گے اور اسے ماننے پہ بھی مجبور ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم سب کو سچا مسلمان بنا ہماری پیشانیوں کے اندر سجدوں کی تڑپ پیدا فرما مولا ہماری مسجدوں ہماری خان کاہوں اور ہمارے مدارس کی حفاظت و سیانت فرما ہماری عزت و عبرو کی حفاظت و سیانت فرما وآخر کلماتی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ